اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و ملکہ ہند کے لئے نومبر نو کا دن بڑا ہم رہا برس و پرانے تنازے کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے اختتام کیا لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اعترام استقبال ہونا چاہیے اور یہی تقاضہ ہے لیکن دوسری طرف اپنی رائے رکھنے کا بھی حدکار حق ہمیں ہے جس کے بنیاد پر ہی سنگ کے سرگرم کارکون اور سنگ کے پرچارک پشپیندر کلس رشتہ سپریم کورٹ پر اکثر تنس کرتے ہیں ہمیشہ سپریم کورٹ کو بھلا بھرا کہتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں سپریم کورٹ ہندو ویرودی بھی ہے کہتے ہیں لہٰذا سپریم کورٹ نے بابری مجزید رام مندر کا فیصلہ رام مندر کے حق میں تو سنایا فیصلہ تو سبھی مسلمانوں نے بھی مانا پر کئیوں کو افسوس بھی ہوا کسی فیصلے سے اتفاق نہیں رکھنا یہاں بھی ہمارا سنویدانی کہنے جمہوری حق ہے اور اسی کے بنیاد پر کچھ سنگیوی چاردارہ کے لوگ بھی سپریم کورٹ کو نہیں مانتے جس میں سے ایک پوش پہندرک پولوسریشٹ بھی ہے اگر آپ یوٹیوب پر ان کی تقریروں کو سنے گے تو پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ سے انہیں کتنی نفرت ہے خیر فیصلہ آ چکا ہے اور رام مندر کے حق میں دیا گیا ہے اس پر الگ الگ خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس فیصلے سے کئی سارے لوگ بھی ناراض نظر آ رہے ہیں اگر خاص نام لیا جائے تو جسٹیس گانگولی ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ میرے دماغ میں شک پیدا کرنے والا ہے یاد رہے کہ یہ وہی جسٹیس گانگولی ہے جنہوں نے دو ہزار بارہ میں ٹوز سپیکٹرم معاملے میں فیصلہ سنایا تھا جسٹیس گانگولی نے اپنی دیا انٹرویو میں کہا کہ اکلیتوں کی ایک نسل نے یہاں مجزید دیکھی ہے مجزید توڑی گئی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہاں ایک مندر بنے گا اس فیصلے نے میرے دل میں ایک شک پیدا کیا اور میں گمگین ہو گیا جمہوریت کا ایک تعلیب ہونے کے ناتے مجھے اسے قبول کرنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے ان کی جسٹیس گانگولی کا کہنا ہے کہ یہاں فیصلہ قبول کرنے میں انہیں کافی دکت ہو رہی ہے جسٹیس گانگولی نے کہا کہ 1856 میں بھلا نماز پڑھنے کے ثبوت نہ ملے ہو لیکن 1949 میں جب ملک آزاد ہوا یہاں نماز پڑھی گئی تھی یہاں ثبوت ہے ہمارا سمیدان اسی وقت اسطیتوہ میں آیا یعنی کی وجود میں آیا تو نماز اس وقت پڑھی جا رہی تھی ایک ایسی جگہ جہاں نماز پڑھی گئی اور اُس جگہ پر ایک مجزد تھی ایسی جگہ جہاں نماز پڑھی گئی پھر مسلمانوں کے حق کی ہے کہ وہ اپنی مذہبی آزادی کا بچاؤ کرے یہ جمہوریت میں عوام کو ملا بنیادی حق ہے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ مجھے تاجب ہے کہ مسجد کو لے کر جو فیصلہ دیا گیا غلط ہے مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا سپریم کورٹ کے ایک اور سابق جسٹس ساونت نے بھی کہا کہ بابری مجزد کو شہید کرنا حکومت کی ساجش کا حصہ تھا لہٰذا مجزد کو خود سرکار تعمیر کرے کلکتہ سے شایع ہونے والے انگریزی اکبار ٹیلی گراف سے سپریم کورٹ کے جانے مانے وکیل کالی سروہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہاں ظاہر کرتا ہے کہ بھارت بہو سنگ کیانک وعد کی طرف بڑھ رہا ہے جو ملک کے سمیدان لوگتنطر جمہوریت کے خلاف ہے اور جمہوری نظام سے اتفاق نہیں رکھتا انہوں نے کہا کہ یہاں فیصلہ سیکلر نظام سے مل نہیں کہتا آگے یہاں بھی کہا کہ فیصلے کو ضرور ماننا چاہیے راج کلیسہ ورم نے کہا کہ سب سے بڑا تضاد تو یہاں ہے کہ عدالت نے مسجد کو توڑنے کی کاروائی کو غلط ثابت کیا اور اسی کی عزت ابزائی کی اہم نکتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیسے یہ فیصلہ مسجد کو توڑنے والوں کے ہاتھ میں دیا گیا جبکہ مسجد کو شہید کرنا غلط تھا ایسا خود عدالت نے کہا تھا کہ مسلم پرسنل ہم کرتے ہیں پر اتفاق نہیں رکھتے سنی واب بورڈ کے صدر جفر فاروقی نے کہا کہ آگے کیا فیصلہ لینا ہے 26 نومبر کو سلاہ مشورے کے بعد فیصلہ لیا جائے گا دوسری طرف بابری مجزد رام مندر زمین پر مالکان حق کا ہی مقدمہ نہیں ہے بلکہ بابری مجزد ڈہائی جائنے کا بھی مقدمہ ابھی باقی ہے سابق نائب وزیر آزم لال کرشنا ڈوانی پر بھی بابری مجزد ڈہانے جانے کے مقدمے ہیں جیسٹس من مہن لبرہان نے کہا کہ اس فیصلے کا اثر مجزد ڈہائی جانے پر بھی ہوگا کہا کہ مجزد کو ڈہانا صحیح تھا یہاں ترک بھی دیا جائتا ہے پر سوال یہاں اٹھتا ہے کہ مجزد کو ڈھانا غلط تھا ایسا سپریم کورٹ کا کہنا ہے سوال اٹھتا ہے واضح رہے کہ مجزد کو ڈھائی جانے کے ماملے ستائی سال سے عدالت کے فائلوں میں پڑے ہیں بابری مجزد ڈھائی جانے کی جانچ کرنے والے جیسٹس لبرہان کمیشن نے سترہ سال چلی لمبی تپشیش کے بعد دوہزار نو میں اپنی رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ مجزد کو ایک گہری ساجش کے تحت گرائیا گیا تھا یہاں بھی ایک سچائی ہے کہ 6 ڈسمبر 1992 کو ہندت وادی ویچاردھارہ کے لاکھوں لوگوں نے مل کر بابری مجزد کو شہید کیا تھا جس کے بعد ہوئے فساد میں ہزاروں لوگ مارے گئے مجزد کو گرائے جانے والے لوگوں کے خلاف مقدمے چلانے کی سپاری جیسٹس لبرہان کمیشن نے کی تھی یمائم کے صدر جناب اسودین ویسین میں بھی کہا ہے کہ بابری مجزد کی شہادت کو ہم قطعی بھول نہیں سکتے لہٰذا فیصلے کا اعترام کرتے ہیں پر اتفاق نہیں رکھتے اور یہ بھی کہا کہ ہمیں پانچ اکھر زمین خیرات میں نہیں چاہیے اب اس بات پر بھی مقدمہ دائر کرنے کی ساجشیں چلی جاری ہیں کوششیں بھی جاری ہیں اور کہا بھی یہ بھی گیا کہ ان کے خلاف ایک معاملہ درج بھی کیا گیا ہے فیصلے کی مخالف کرنے والے تقریباً سدھتیس افرادوں پر مقدمے دائر کیے جائے چکے ہیں تقریباً تین ہزار سے بھی زائد پوسٹ کو ڈیلٹ کیا گیا ہے مدبیر علی چودری نے فیس بک ٹویٹر پر بابری مسجد پر اپنی رائے کا اظہار کیا تو اس پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے بھاجپا کے سپرمنیم صومی نے ایک اور ویوادیت بیان دیتے ہوئے کہا کہ VHP کے عشوک سنگل کو بھارت رتن دیا جائے بزرگ صاحب بھی پتھرکار رامد ترپاٹی نے کہا ہے کہ BJP اور ویشونگ پریشت کے نیتا مسجد گرانے کا کریڈٹ تو لیتے ہیں لیکن کسی نے مسجد کو گرانے کی اخلاقی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی یہ نیتا عدالت میں ہمیشہ ترک دیتے رہے کہ مسجد گرانے کے گنے گار نہیں ہیں اس مقدمے میں لالکرشنانوانی مرلیمنور جوشیو امام بھارتی کلین سنگھ اور دگر ہندیتوادی قائد شمار ہیں جن پر دو ہزار سترہ میں جرم تیگ کیے گئے ہیں لہٰج اتخنکی وجہ اور قانونی داؤں پیج کے درمیان یہاں مقدمہ پسا ہوا ہے سبھی آروپی زمانت پر باہر ہیں ان دو کے علاوہ 47 مقدمے صحافیوں سے مارپٹ, لوٹ, دگر مقدمے لکھائے گئے تھے بعد میں سارے مقدموں کی جانت سی بی آئی کو دی گئی سی بی آئی نے دونوں ماملیوں کی ایک ہی چارشت فائل کی ٹویٹر پر عوام کی رائے بھی اس فیصلے کو لے کر کچھ اس طرح ہے رنجن یادوں کا کہنا ہے اب حکومت کو چاہیے کہ روزگار دے کب تک رام مندر کے نام پر بے عقوب بناتے رہو گی راجل شنکر مشرا کا کہنا ہے کہ اب مندر بنانے کے لئے چندہ اٹھانا شروع پہلے والا تو ختم ہو گیا سوریش کمار کا کہنا ہے کہ تم مندر بناو یا مجزد بناو امیر اندر دعا مانگتے ہیں اور باہر گریب بھیق مانگتا نظر آتا ہے تاریخ انور چمپرنی نے سپریم کورٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کہتا ہے مجزد کا ڈھانچہ گرانا گیر کانونی مجزد میں مورتی رکھنا گیر کانونی سپریم کورٹ کا یہاں بھی کہنا ہے کہ مندر توڑ کر مجزد نہیں بنائی گئی عدالت یہاں بھی مانتی ہے کہ مجزد کی تعمیر کب ہوئی معلوم نہیں اس کے بعد بھی یہ کہنا ہے کہ مجزد کی جگہ مندر بنے گا یہ حقیقت سے پرے ہے ایک اور ٹویٹ نے بڑی بات کہتے ہوئے کہا کہ مندر توڑ کر مجزد بنائی گئی اس کا کوئی گواہ نہیں پر ایک مجزد توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے اس کی گواہ پوری دنیا ہے خیر اکثر لوگوں نے عدالتی فیصلے کا احترام تو کیا ہے پر اتفاق نہیں رکھا ہے صرف مسلم ہی نہیں کئی سارے غیر مسلم ہوئے بھی اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر بولنا شروع کیا ہے کچھ علمی دالی شوراں نے یہاں بھی یہاں بھی ڈر ظاہر کیا ہے کہ یہاں فیصلہ صرف بابری مجزد برکتہ اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکر ہے اللہ حافظ